بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روزگار معاشی صورتحال ان تمام کی صورتحال دن بر دن روز بر روز خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگر آپ ہمارے شہروں کی صورتحال دیکھیں تو شہروں کے اندر بھی کچھ صورتحال اچھی نہیں ہے بلکہ نوائز پولیوشن کی وجہ سے ہر تیسرا شخص اس وقت مینٹل انلنس کا شکار ہو رہا ہے ہر تیسرا شخص آپ کا کاربونک کاربن گیسز کاربن ہمیشن کی وجہ سے مختلف سانس کے امراض کا شکار ہو رہا ہے تو اس کا مسائل کے حل کون کرے گا کب کرے گا کیسے کرے گا ہم نے آج اس پروگرام میں کچھ ایکسپرٹس کو بلائے جو کہ اس سلسلے میں بات کریں گے تو ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر وقکار صاحب جو کہ ایکسٹرن پروفیسر ہے کراچی انیسٹری میں اور یہ انوارمنٹل انوارمنٹلیسٹ ہیں اور ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ تارک صاحب ہیں تارک صاحب جو ہیں وہ ایک انجیو چلا رہے ہیں اور یہ لوگوں کے لیے ان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں تو ابھی میں پروگرام کو سٹارٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ڈاکٹر وقکار سے سوال پوچھتا ہوں کہ جناب اس وقت محولیہ کے حوالے سے سورتیل ہے کیا ہم اس وقت کھڑے رہے کہاں ہیں اور کیا ہیں تو اگر لائن پہ رہے ہیں تو اگر کوئی ہے تو بات کریں سلیم زمان صاحب سے سلیم زمان صاحب کیسے آپ ٹھکٹ آگئے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ٹائم مکال لیا تو سلیم زمان صاحب بینگ ایکسپرٹ اور بینگ اونر آف دا انوارمنٹل لیب اور آپ کی تو بہت کڑی نظر ہے ہمارے انڈیسل سیکٹر کے اوپر کہ کیا ہو رہے انڈیسل سیکٹر میں کیا کارمن امیشت ہو رہے ہیں تو کچھ صورتحال کے بارے میں بتا جائیں کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے موڈرن ٹیکنکس اور انویشن ہماری فیلڈ میں کیا آگئی ہے کہ جس سے ہماری زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کارمن امیشنز کم ہو سکتے ہیں تو ذرا بتائیں سلیم زمان صاحب جی تینکیو امران آپ نے مجھے پروگرام میں اپنے انویٹ کیا دیکھیں امران جس طرح سے بھی صورتحال ہے آپ کو پتا کہ گلوبلی انویرمنٹ کے پر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اس پر اپنیٹ بھی ہو رہی ہیں بہت ساری نئی انویشنز بھی آتی جاری ہیں جس طرح آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر جو صورتحال ہے آپ کو پتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انویرمنٹ کی کنڈیشن جائے وہ ڈیٹوریٹ ہوتی گئی ہے جیسے جیسے آبادی پڑی ہے جیسے جیسے نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جیسے جیسے انڈسٹریل ایکٹیوٹی دنیا بر میں پڑی ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انویرمنٹ کے اوپر ایک بہت زیادہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ آیا اور اس کے اثرات اب ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ آنے والے وقتوں میں ظاہر ہوں گے اس کے اثرات ہم دیکھنا شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان تو ان ملکوں میں سے آتا ہے جو کہ ریسیپینٹ ہے ان تمام ایمپیکٹس کا تو اس کے نرے آپ دیکھیں کہ اوورال ہماری کے کلائمٹ چینج کتنا زیادہ ہو گیا ہمارے جو سلاوی صورت احاد کتنی ہمیں بہت زیادہ سے ایس کرنے پڑتی ہے ہمارے تیمپریجر کتنے رائز ہو چکے اس کے لیے یقین ہم سب کو ملکہ اپنا کردار کو عطا کرنا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ جو پولیشن ہے پولیشن میں سے ایپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمارے ہم کچھ مختلف ایریاز ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں ایک تو ہم بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریل پولیشن ہوتی ہے لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک نومک ایکٹیویٹی اور انڈسٹریل ایکٹیویٹی ویسے بھی اس پیوانے پر نہیں ہے جس طرح سے ڈیویرپٹ کنٹریز کے اندر بہت ہوتی ہے یہاں پر آپ کا اگر جو ہم بات کرنے تو ہمارے ہاں جو پاور جنریشن سیکٹر ہے اس کے اندر ایک وہ ہمارے پولیٹن سیکٹر میں آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو ویہیکلر پولیشن ہے ویہیکلر پولیشن ہماری بہت ایک ایمپیکٹ ہے اس کا اس کے علاوہ دی فوریسٹیشن پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ہے تو یہ وہ چند ایریاز ہیں جس کے پر اگر ہم محنیت کرنا شروع کریں اور جس کے اندر اگر ہم نئی ٹیکنالوجیز لے کے آئیں تو ہم یقیناً اپنے ملک کے اندر ایک بہت پوزیٹیف چینج لے کے آ سکتے ہیں تو اگر جس طرح سے میں نے بات کی ویہیکلر ایمیشن کی تو اس کے اندر بھی اپنی ٹیکنالوجیز آتی جارہی ہیں الیکٹرک ویہیکلز کے پر گاریاں جارہی ہیں سولر چارجنگ کے پر دنیا بر میں گاریاں جائے وہ لانچ ہوتی جارہی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کو اڈراب کریں نہ صرف یہ ہمارے لئے ایکنومکلی ویہیکل ہوں گی بلکہ انویرمنٹ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچ جائے رہا تو سلیم زمان صاحب آپ نے الیکٹرک ویہیکلز کی بات کی میں گزشتہ کو بیس سال سے الیکٹرک ویہیکلز کے بارے میں سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں کہ الیکٹرک ویہیکلز آئیں گے دنیا میں تو آب ہی چکی ہیں یہ پاکستان کی صورتحال چاہو گی آپ تو ماشاءاللہ بہت سارے انڈرسل سے وین کلنکٹیڈ رہتے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ کارٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ کام ہو سکتے ہیں پاکستان میں یا یہ بڑے پرمانے پر ویہیکلز آ جائیں گی الیکٹرک ویہیکلز بلکل میرے تفہل ہے کہ بلکل آ سکتی ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے بہت گیار اپ پڑھنا چاہیے بلکہ الیکٹرک ویہیکلز کا پاکستان میں موجودہ صورتحال کندر تو ایک بہت زیادہ بہت بڑا ایکنومک بینیفٹ بھی ہوگا اور تمام کنزیومرز کو ملے گا اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں آپ کو بتایا کہ ہم جو بجلی کے اتنے ہائے بلڈز پی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کیپیشٹی پیمنٹ ہمارے ہاتھ ہم پی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں جو بجلی کی پیداوار ہے یہ جو ہماری کپیشٹی ہے پیداوار کی وہ ہے چالیت ہزار مگا وارٹ ہماری جو ملک کی کنزیمشن ہے کیونکہ ہماری ایکٹومک ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہے اور ہاتھ پر آج کل جتنی راہو نہیں بھی ہے تو ہمارے جو کنزیمشن ہے وہ ستیت ہزار مگا وارٹ تو دس ہزار مگا وارٹ کو جو گیپ ہوتا ہے یہ میں آپ کو ایبریج پیگرز دھتا رہا ہوں تو دس ہزار مگا وارٹ کا جو گیپ ہے اس کی وہ کنزیمرز جو کہ زیادہ کے بجلی اپنی کنزیم کر رہے ہیں اس کے علاوہ دس ہزار مگا وارٹ کا ہم اور بھی پی کر رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ کے آپ کے کپاسٹی پیمنٹ آپ کو پی کر نہیں آپ کے اگریمنٹ ہو رہا ہے ہمیں آئی پی پیز کے ساتھ تو اگر آپ اپنی کنزیمشن بجلی کے بڑھا دیتے ہیں تو یہ آپ کا جو چارج ہے یہ آٹومیٹکلی یہ بھی ریڈیوز ہو جائے گا یعنی بجلی آپ پیوڈیوز کر رہے ہیں آپ ملک میں کنزیم نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر آپ کی وہیکلز الیکٹرک سٹی پر شیفٹ کرتی ہیں تو اکنومکلی آپ یہ دیکھئے کہ کتنا بینفیٹ ہوگا اور دوسری طرح ظاہر ہے کہ جو وہیکلی پولیشن آپ کے ملک کے اندر ہے اس کے اندر ایک سمیفیکنٹ ریڈکشن دیا گی تو یہ تو بالکل ہو سکتا ہے دوے بل چیز ہے اور ہمیں اوری طور پر ہنگامی بنیاد پر حکومت کو اس پر پوشش کرنی چاہیے اور ہمیں بلکہ اپنے اون پر بھی ہمیں اس کو ایفرٹ کرنے چاہیے مجھے بڑی اچھی بات ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے بلکہ ایک جگہ میں پر شیفت کر کے آیا بائیکس کو کنورٹ کرنے کا سلسلہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر انہوں نے شروع کر دیا وہاں پر اس کے اندر وہ بیٹریز لگا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنی ایفیکٹیو اور اتنی ایفیشنٹ نہیں ہیں مانے کے اوپر گورنمنٹ لیبل پہ اس کو تیریس پہ افرٹ کریں گے تو جب دنیا بھر میں ہو سکتا ہے تو ہماری ہمیں پہ سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بہت شکریہ سانیو زمان صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ایک رائز کیا کہ 10,000 میکا وٹ کا جو آپ نے ڈیفرنس کے بارے میں بتایا اور الیکٹیو وحیکل سے آپ نے بتایا اور یہ پتہ تو چلے میں کہ جناب کچھ ایریاز میں لڑکے اس پر کام کر رہے ہیں کہ وہ بیٹریز لگا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ریگولیٹر ہے انجنگ ڈیوریمنٹ بورڈ ان کی طرف سے کچھ اس پر کچھ کام نہیں ہو رہا اور ان کی طرف سے کچھ ایسا روز وغیرہ جاری کروانے تھے ان کو ایف بی آر سے وہ ایسا روز بھی جاری نہیں ہو سکے اور میں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہہنے ہی پڑ رہی ہے کہ بہت سارے جو ایوی وہیکلز کی پروڈکشن کے پلانٹ سے وہ نہایت مشکلات کا شکار ہیں اور وہ بند بھی ہو رہے ہیں بلکہ میں نے تو کہا بھی تھا ایک ایوی وہیکلز پلانٹ جن کا ہے ایک صاحب کا سی آر ایرف والوں کو ریحان صاحب کو شاید آپ جانتے ہیں ریحان صاحب کو تو ان کو کہا تھا لگے وہ کہہ رہے تھے یار اگر ہم سامنے آئیں گے اور اب کھل کے بات کریں گے اس موضوع پر تو ہم مزید مشکلات کا شکار ہوں گے تو بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کا تو انشاء اللہ تعالی پھر کبھی ضرور ہمارے پروگرام کے لئے ٹائم نکالی ہے اللہ حافظ دی تو فکر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بات کی جائسے گئے پولیشن کے بارے میں تو پولیشن کے حوالے میں کچھ بتا دیا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے بری طرح متاثر ہو رہے بھی پولیشن سے اور اس کا صدبار بھی کیا ہو سکتا ہے اور ہم لوگ شکر گزارے کے لئے ہمارے پاس اس وقت ریگلوٹر بھی موجود ہے تو شاید وہ بھی اس سلسلے میں کچھ اپنا کام تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھیں پولیشن کی صورتحال جو ہمارے ملک میں ہے خصوصاً بڑے شہروں میں جیسے کراچی کی مثال لے لیں تو کراچی میں پولیشن کی صورتحال خاصی گھمبیر ہے اور اس پہ کوئی خاطر خواہ حکومت کی توجہ نظر نہیں آتی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے انڈسٹریز ہیں ان سے انٹریٹیڈ ویسٹ وارٹر وہ سمندر میں جا رہے ہیں جو انڈسٹریز کا ویسٹ وارٹر جس میں خطرناک کیمیکلز ہیں تمام چیزیں ہیں وہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اسی طرح سے جو شہریہ آپ بھی حیات متاثر ہوگی ہے آپ کو دیکھیں بازہ وہ سمندر کے کنارے مریو مچھلی ہم کو ملتی ہیں بلکل بلکل جو آپ کے دیکھیں جو ساحلی پٹی میں پہلے یہاں مچھلیاں آپ کو بہت قریب ملا کرتی تھی یہاں قریب ابھی حیات ہوا کرتی تھی اب یہ سب خاصے دور جا چکے اس کی وجہ یہ آلودگی ہے تو ڈیلی کراچی میں شہری آبادی کا اور انڈسٹریز کا جو پانی ہے تقریباً چھے سو میلین گیلن کے قریب یہ پانی کا مقدار ہے پانچ سو پچاس سو چھے سو میلین گیلن روزانہ یہ اتنا پانی سمندر میں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے جو جا رہا ہے تو یہ ایک آبی آلودگی جو ہے وہ ہماری مارین پولوشن میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں دیگر جو مسائل ہیں مثال کے طور پر سالیڈ ویسٹ سالیڈ ویسٹ میں بہت بڑے مسئلہ ہے تقریباً جو حالانکہ گورنمنٹ بہت اچھا بجٹ دیا ہے سالیڈ ویسٹ میں نے قریب لگ بھگ پندرہ ہزار ٹنج روزانہ وہ کہہیں کہ ہم کچھرا اٹھاتے ہیں جبکہ بہت سارا کچھرا ایسا ہے جو کہ ان کے اٹھانے سے پہلے ہی وہ جو ریسائکلرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں لوگ کچھرا چننے آتے ہیں وہ بہت سارا کچھرا تو ویسی ہی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں سکی وینجرز ہوتے ہیں جی جی سکی وینجرز وغیرہ تو وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس سارا ٹنج جو وہ سالیڈ ویس روزانہ کراچی شہر میں جنریٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں تین کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے تین سارے تین کروڑ کی آبادی ہے تو یہ جو ہے تقریباً اتنا بیس سارا کے قریب جو ہے وہ سالیڈ ویس جو ڈیلی جنریٹ ہو رہا ہے اور اس میں سے ریسائکلنگ ہی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں ہم لوگ ریسائکلنگ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہم بہت سارے ریوینی جنریٹ کر سکتے ہیں برعکس اس کے کہ ہم اس کے پر حکومت کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں حکومت اس سے پیسہ کما سکتی ہے کیونکہ یہ کمانا نہیں چاہتی کیونکہ یہ جو ویسٹ ہے یہ بھی سونا ہے اس کچھلے سے آپ بہت ساری چیز ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو آپ کو ڈمپ کرنا پڑے ہر چیز آپ کے جو بلکل جو کچنز کا اس سے بھی خات بن سکتی ہے تو خات بنا سکتے ہیں ہم روزانہ ہزاروں ٹن خات صرف کراچی سے جنریٹ کر سکتے ہیں بہت سا ایسا کچھلہ ہے جو کہ ہم جس کو جلا کے بجلی بنا سکتے ہیں اس سے یعنی کوئیلے کی جگہ پہ آپ کچھلے کو کمبسٹیبل ویسٹ کہلاتا ہے یہ نا تو کمبسٹیبل ویسٹ جو ہوتا ہے جس میں کاغذ ہے کپڑا ہے ٹیکسٹیل ویسٹ اور دیگر ویسٹ اس کی فارم ہے تو اس کو بنا سکتے ہیں بجلی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ریسیکلیبل ویسٹ پلاسٹک وغیرہ یہ سب ریسیکلیبل ویسٹ ہے اس کو ریسیکل کر سکتے ہیں اس سے آئل بھی بن سکتا ہے بنتا ہے مختلف چیزیں اسے ہوتی تو یہ تو ایک ریسورس ہے جو بہت بڑی مقدار میں جس کو ضائع کر رہے ہیں اور بجا اس سے ہم پیسہ کمائے ورچ ہمارے لئے ایک مسئبت بنی ہوئی ہے لوگوں کے صحت خراب ہو رہی اس کے حرار کو یاد ہی کہ ٹریٹمنٹ پرانٹ کے ستہ ہوا تھا اور ساکیب نصارت صاحب نے کروائے تو اس پہ میں بھی گیا تھا تو اب ٹریٹمنٹ پرانٹ کا سلسلہ ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا ہے جو ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہو پائے جس کی وجہ سے میرین لائف کو ہمارے بہت زیادہ خطرہ ہے اس بارے میں کچھ آپ غالباً ایس تری پراجیک کی بات کر رہے ہیں جو کراچی کے در سائل لیاری ریویر اور وہ جو سمندر پہ پانی جا رہا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے تو دراصل میرا خیال ہمارے جو دوست ای پی اے سے ہیں وہ بھی اس پہ کچھ دیں گے روشنی کیونکہ جب یہ پراجیک بنا جب اس کا پلان منظور ہوا تو اس وقت اس کی سات ارب روپے ہے اور اس وقت اگر یہ دوہزار سات آٹھ کے زمانے میں بن جاتا تو بن جاتا اس کے بعد اس کی مہنگائی بڑھتی چلی گئی اور میرے خیال اس کی کورس شاید پچیس تیس ارب سے کراس کر گئی ہے تو وہ یوج مقدار یعنی کافی بڑی مقدار بہتحال گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو ہمارا فائیو ٹریلین کا بجٹ ہے اس میں سے کیا بڑی بات ہے کہ اگر جوہ یہ ایک مقامات دیکھیں لوگ سمندر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دور دور سے پنجاب کے پی کے سے لوگ آتے ہیں سمندر دیکھنے کے لیے تو یہ ہماری سمندر جس تباہ ہو رہے تو ہمارے لوگوں کی ایک بہت بڑی اچھی تفریح مقامات ختم ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو اس حالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر گورنمنٹ کا توجہ دینی چاہیے تو وارث گبول صاحب ماشاءاللہ سے بہت شکریہ آپ کو آپ نے ٹائم نکالنے کا اور خوش باتانا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کوئی بھی اگر ایکٹیویٹی ہو تو ہر بندہ اس کو انوارمنٹ کے ساتھ ریلیٹیڈ کر رہے ہے لیکن اتنے جو بھی ادارے ہیں ہر کسی کا اپنا 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 ایک کام ہے مثال کے طور پر اگر ایشو ہے تو اس کے لئے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ جو ہے وہ اسٹبلش ہوا ہے کہ وہ اس کو انٹیگریٹیڈ ویسٹ کو صحیح طریقے سے کچرے کو سیگریگیٹ کرے گا سیگریٹ کرنے کے بعد اس کو جو بھی اس کا ایک پروسیجر ہے ڈم کرنا یا لینڈ فیل کرنا وہ ساری چیزیں کرے گا اسی طریقے سے جو سی بی سی آپ کا پورا جو ہے تو اس کی آسارو نائنٹین نائنٹی تھری میں جو ہوا تھا تو یہ جو بھی ڈی ایچ او پلس میں کچی آبادی جو بھی ہے تو اس کا پورا سیوریج کا ویسٹ اور پلس میں جو اس کا سالیڈ بیسٹ کا جو بھی ہوگا تو اس کی ریسپنسیبیلیٹی ہے وہ اس کو بیسٹ کرے گا ٹریٹ کر کے پھر سمندر میں اس کو ڈالے گا اسی طریقے سے جو وارٹ اور سیوریج بورڈ جو ہے تو اس کے جب آپ اپسائی پہ جائیں گے تو اس کے بڑے بڑے دو فنکشن ہیں کہ ایک تو یہ جو پوٹیبل وارٹ جو ہے وہ پیپل آپ کراچی بلکل آپ نے صحیح کہ جناب ہر چیز لوگ انماری میں سیوریج بورڈ جاتے ہی نہیں کہ وہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں تو اب میں بریک جاتا ہوں بریک کے بعد پھر وارٹ علی گبول صاحب آپ کے ساتھ بات کریں گے وہ بتائیں گے کہ جناب کیوں نہیں ہمارا سیوریج پلانٹ کیوں ابھی تک جی میں یہ کہ رہا تھا کہ پیپل آف جو کراچی ہے اس کو پوٹیبل اور صاف پانی پروائیڈ کرنا اس کا کام ہے اور وہ آپ کر رہی نہیں پا رہے ہیں آپ کو بات 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 اچھا اس کے بعد یہ کہ جو کہنا چاہ رہا رہا ہوں کہ جو ادارے ہیں جس جس کا کام ہے اگر وہ اچھے طریقے سے کام کریں تو جو انوارمنٹل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آج ہم چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں تو کافی ایشوز ہمارے وہ وہاں پہ حل ہو جائیں ویہیکل ایمیشن کی بات ہوئی تو یہاں پہ انسپیکشن وغیرہ مینٹیننٹ ساری چیز ایمیشن جو ٹرانسپورٹ میں جو جی بلکل تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں ٹیسٹنگ کرتے ہیں ساری چیزیں لیکن اس کے بعد بھی باوجود بھی کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں جو سند انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو اس کا ایکٹ یہ ہے کہ وہ ایمپلیمنٹن اور انفورسنگ ایجنسی ہے ایمپلیمنٹن انفورسنگ انفورسمنٹ آف دی انوارمنٹل لاز ان دی پروونس آف سند جو ہے تو انوارمنٹ لاز میں ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر انڈسٹری سے کوئی نکل رہا ہے تو اس کے لیے اپنے ہمارے قوانی نے تو اس کو ہم پروسیکیوٹ کرتے ہیں جس میں کوئنٹم آف وارٹر بہت زیادہ جنریٹ ہو رہے تو انہوں نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ آلیڈی ان کے پاس ہیں جس میں آپ ک پورا کمپلیٹ جو یونٹ جو ہے تو وہ وہاں پہ لگایا ہوئے اور اس نے یہ ہے جیسے آپ دیکھیں کہ سورتی جو ہے تو اس نے یہ کہ پلانٹین پانی ٹریٹ کر کے وہ اس کے بعد سمندر میں وہ دیکھے جا رہے ہیں یہ چی بات ہے جی جی بالکل تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے تو اس کے کافی ایسے کام ہے جس کے اوپر ہم کر رہے ہیں پینالٹیز ہم نے بہت زیادہ ملینز میں لگائی مختلف انڈیسٹریز کے جو جو مین چیزیں دنیا بھر میں جو زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمارے پاس انوارمنٹ میں آتی ہیں آپ ائر پولوشن آجاتا ہے سویل پولوشن آپ کا ہے وارٹر پولوشن ہے اسی طریقے سے انوارز پولوشن جو مین چیزیں ہیں تو اس کو انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی دیکھ رہی ہے اور ابھی بھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کافی مزید ہمارے پروڈیکٹ سے جو بھی کام ہے تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے پولک ڈیلیوری کو بہتر بنے جی بڑھا اچھی بڑھا صاحب اب اس میں میں نے سنائے کہ کچھ رکاوٹی بھی آ جاتی ہیں کوٹس کی طرف سے اور پتہ کہ اکثر لانگا صاحب مجھے بکتے ہیں ہمارے ہاتھ بن ہو گئے کام نہیں کر پا رہے تو اس کافی ایسی چیزیں یہ ہر اطارے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوں گی لیکن میرے خیال میں پھر بھی یہ ہے کہ جس بندے کا کام ہے آج آپ کام ہے بیرنس آپ دے رہے ہیں تو ہیتر دیکھیں گے ای پی اے کو کام کرتے ہوئے تو ہمارے پاس کچھ شہری ادارے بھی ہیں جو کہ وائس ریز کرتے ہیں اور وہ آپ جیسے اداروں کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے کہ آئیں اور انفورس کریں اور ہم لوگوں کو ریلیف پروائیڈ کریں تو تاریخ صاحب جو آواز بلند کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان نقصانات سے بچایا جا سکے نقصانات کی وجہ سے ان لوگوں کے روزگار متاثر ہو رہی تو تاریخ صاحب بتائیں کہ آپ جو ایویڈنس کے لیے کام کر رہے ہیں عوام میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا شکریہ جس اہم ایشو پہ ہمارے مالکہ شکریہ کہ ہم اعلاو کرتے ہم پیٹی آئی کو بلا رہے نہ ہم آپ جیسے لوگ ہر عوام کی بات کر رہے کہ اتنے اہم ایشو کو مطلب لے کے چلیں آپ اور کئی پرگرام آپ پہلے ترچو کے میں بتا رہے جیسے کہ مطلب بھی ڈسکیشن سے واضح ہوا کہ پولیشن جو ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں عالمی حددہ جیسے گلوبر وارمنگ آپ کہیں تو وہ بہت بڑا خطرہ بند اس سلسلے میں بڑی بڑی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں کافی اقدامات بھی دیکھنے میں آئے ہیں بڑی کنٹریز بھی کر رہی چھوٹی کنٹریز بھی کر رہی تو ہم مطلب یہ کہ ادارہ ہے شیپ اور بلال ایسوسیٹس ہم نے ملکہ ایک انجیو بنایا جیسی لیے تاکہ اویننیس ہو لوگوں میں جو عام پبلک ہیں ان کے حقوق بھی پتا چلے ان کے ذمہ داریاں کبھی جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ بھی ذمہ داری عام کی بھی ذمہ داری عام اپنی ذمہ داری عدانی کرتی اور حکومت کو قصور ورڈ اڈار آتی جیسے ہم اس والے پروژیکٹ میں کہہ رہے ہیں جناب سیفا رول وارٹر سیرویج بڑھ گئے جی بلکل یہ اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے ہمارے چیئرمن مختار گوھر صاحب جو انتقال فرما چکے ہیں ان کے زمانے میں مطلب دوہزار اٹھارہ میں ایک ایونٹ کیا گیا ہے کلین گرین این ہیلڈی انوارمنٹ کے نام سے پورے کراچی سے اہم لوگ جو ماہولیات سے جن کا تعلق ہے اس کے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سب مل جل کے بیٹھنا چاہیے جیسے دنیا کیونکہ یہ پورا دنیا کا خطرہ ہے زمین جو ہے عالمی ہندہ پوری دنیا کا اس نہیں تو سب ایک پڑیٹ فارم پہ آئیں تو کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم شہر کے بیس پہ کریں آہستہ ملک کی بیس پہ رکھو آمی پہلی میٹنگ جو ہماری ایونٹ ہیا تو بہت کامی آب ہم سیکنڈ ایونٹ کیلین گرین ہیلڈی انوارمنٹ پہ کرنے جا رہے ہیں جس کا موٹو جو ہے وہ بیٹ پلاسٹک پولیوشن بیٹ پلاسٹک پولیوشن آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ ہماری پلاسٹک پہ کیا کام ہوا کیا کام نہیں اور کیا کام ہونا چاہیے آپ کو بتاؤ کہ پلاسٹک کی وجہ سے بے شمار کینسر اور جینز پروڈیوش کرتی پلاسٹک اس کے اوپر لوگوں کی توجہ نہیں کیونکہ پہلی ہی زیادہ پریشان ہیں اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے دائے بھائی بھی نہیں دیکھ پا رہا تو بتائیں پلاسٹک کی حضور دیکھیں آپ نے صحیح کہ پلاسٹک جو ہے اس وقت ایک میجر پولیوشن جو ہے اکوان متحدہ نے جو یونیٹی نیشن انوائرمنٹ پروگرم یونیپ کلاتا ہے تو یونیٹی نیشن انوائرمنٹ پروگرم نے اس دفعہ جو ہے بیٹ در پلاسٹک اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں پلاسٹک کا استعمال ہے چونکہ وہ ایک سستہ پروڈکٹ ہے اس سے ہر طرح کی چیز ہیں آپ ایٹم برا سکتے ہیں آج ہماری گاڑیاں جو 80% کے قریب مجھے پاپام والے پاکستان اوٹو پارد مرنیفیر ایسیوشن کے لوگ کہ تقریبا مرے آج کل ہماری گاڑیاں 70% سے زیاد بردر جو سامان ہوتا ہے اس پلاسٹک ہے جی بلکل اور نہ صرف گاڑیوں میں بلکہ تمام کنزویمر پروڈکٹ میں آپ دیکھیں پہلے ہم کولڑنگ لگ کے آتے تھے وہ شیشے کی باٹل ہوتی پلاسٹک کی باٹل پیٹ باٹل کہتے ہم پی ٹی اسی کا کیمیکل ہوتا ہے جس سے پلاسٹک بنتا ہے تو ہر طرح کی کنزویمر پروڈکٹ ساری چیز ہیں کھانی پینے کے برطن پلاسٹک کے گلاس پلیٹ پکنک پر جا رہے ہیں پلاسٹک کے برطن لکھے جاتے کھائے پیا وہ ہی پھیک دیتے اور اس کی وجہ سے پلاسٹک کا پولویشن دنیا بھر میں بڑھ رہے ہیں خاص کر سمندروں میں سب سے زیادہ پلاسٹک کا پولویشن بڑھ رہے ہیں اور مرین ڈیبریس اور مرین پولویشن میں سالیڈ ویسٹ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اسی کے ساتھ شہری علاقوں بن رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دفعہ تھیم دی گئی ہے کہ دنیا بھر میں اس کے پر کام کیا جائے کہ پلاسٹک کیسے ریڈیوز کرسکے اس میں بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اس پر اتنی بڑی انڈسٹری ہے ہزاروں لاکھوں لوگ پلاسٹک انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں دانے ایمپورٹ ہوتا ہے مختلف لوگ اس میں ایمپورٹ میں بنانے میں سپلائی کرنے میں بیچ میں جائے وہ لیکن اگر ہمیں اس کو یہ ایک ساتھ ہم ختم نہیں کر سکتے فوری طور پر لیکن اس کو ریڈیوز کرنا پڑے گا یعنی پبلک کی ایک تو یہ کہ عام لوگوں کو ہمیں سمجھانا ہوگا کہ پلاسٹک استعمال کم سے کم کریں آپ کپڑے استعمال کریں پہلے تو یہی استعمال ہوتے تھے آپ کسی حد تک پہلے ایک چیز کو کٹ ڈاؤن کریں پھر دوسری چیزیں پھر کھانے کے برطان جو اس کو ریڈیوز کریں جو ریوز آئیٹم ہوتے ہیں اس کو استعمال بڑھا دیں ون ٹائم یوز والے اس سے زیادہ یعنی جیسے ہم ڈسپوز بل کہتے ہیں ون ٹائم یوز کے بجائے وہ آپ ریوز آئیٹم کے اوپر زیادہ سیادہ چاہے تو اس طریقے سے ہم پلاسٹک اپولیوشن کو ریڈیوز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی بھی ایسی طور پر یہ آ رہا ہے کہ آپ ایکو ٹیکس لگائیں تاکہ ان چیزوں کو کابو کر سکیں کنٹرول کر سکیں ایکنومکلی تو یہ طریقے کار ہونا چاہیے مختلف طریقے سے آپ پبلک آویرنیس ٹیکسیشن کئی اگرمات کریں گے تب جا کے آپ سکسیسولی ہو سکتے اس کو کم کر مختلف کمپنیز اس پر کر دیئے کچھ کمپنیز اپنے پلاسٹک کی بوٹلز کو موڈیفائی کر دیا پلاسٹک سٹرالز کی جگہ جوس کے ڈببوں میں کاغس کے سٹرال آرہے تو اس طرقے سے مختلف کمپنیاں کریں لیکن عام لوگ جب تک آویرنیس آم لوگوں تک نہیں پہنچے گی تب تک اس پلاسٹک کم سے کم تی گرم چیز نہ ڈالیں اس کے مولیکیول جو ہیں دوسری چیزیں کھانے بینے چیزیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں اس کو بھر کے گرم پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال دیتے اس میں سے جو بھی اس کے کیمیکل ہیں وہ سارے اس اثرات آتے اس ہی کے ساتھ پلاسٹک کے ساتھ سٹیرو فوم کہلاتا ہے جو تھرمو پول اس کے کپ میں چائے پی جاتی ہے تو ان سب چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پابندی نہیں لگا دی تو مختلف ادارے مختلف کالجز یونیورسٹی میں ہوتلوں میں پابندی ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہم استعمال نہیں کریں مثال سکول کہہ دیں کہ ہماری کینٹین میں یہ چیز نہیں آئے گی سکول والے کہہ دیں کالج والے یہ کہہ دیں ہمارے آم پر کینٹین وں میں یہ برطن استعمال نہیں ہوگا ہمارے ہمارے بغیر اس پر کانونسازی بھی ہو چکی ہے کہ اسکول کے باہر یا تعلیم اداروں کے باہر کوئی سگریٹ کی دکان یا سگریٹ جو نہیں سیل ہونی چاہیے لیکن ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ سگریٹ تمام کالجز کے باہر آپ پاند کے پڑھر بھی نہیں پلاسٹک کے حوالے سے ایک سال کے دوران یعنی یہ ایک چیز ہے کہ ایک سال کے دوران ہم لوگ تقریبا پچاس ہزار مائکرو جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ انہیل کر لیتے یا انڈائیجسٹ کر لیتے ہیں یہ خطرناک بات جیسے بتا رہے ہیں کہ شاپل لیا چائے اس میں پیا اور دیگر جو سنگل یوز پلاسٹک جائے اس کو تو کم اس کم آوائیڈ کرنا چھوڑ دیں آوائیڈ کرنا شروع کر دیں تاکہ اس کے استعمال میں کمی آئے تو پلاسٹک مگر یہ کتنا بڑا چیز بن چکی ہمارے زندگی میں صبح اگر ہم برش سٹارڈ کرتے ہیں تو رات تک ہم پلاسٹک یوز جو عوام کم زیادہ زیادہ کپڑے کے تھیلے یوز کریں یا برطن دوسرے یوز اور اگر کم مائکرون تبدیل کر پلاسٹک کی تھیلیوں میں پھر ڈیزول ہو جاتی ہے پانی میں نہیں ڈیزول نہیں وہ دو چیز مکس کر رہے میں بتا دوں کہ اس پر شاید ہمارے گبول سب بتا دیں کہ پلاسٹک اگر موٹر پلاسٹک ہوتا تو ہر جگہ نالیوں میں پھستا نہیں یہ مسئل مسائل نہیں ہوتے اس کے وہ الیک ایک اسپیکٹ ہے لیکن دوسری طرف یہ کہ جتنا موٹر پلاسٹک ہوتا پلاسٹک کی مقدار اتنی زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس میں اس کی ریوزیبلیٹی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے یعنی وہ ایک دفعہ میں خراب نہیں ہو جاتا بلکہ دو تیار دفعہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے موٹے پلاسٹک کی کیا ہے دوسرے باری 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 دیگریڈیبل پلاسٹک کی جو کانسپٹ آیا ہے وہ استعمال ہو رہی ہے بہت سی جگہ پہ بڑی ڈیپارٹمنٹل سٹورز میں چینز میں آپ دیکھیں اس کے پلاسٹک کے نیچے لکھاؤگا گا یہ باری ڈیگریڈیبل پلاسٹک تو اس کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اس پہ یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کو چھوٹے فرائیگمنٹ میں تو توڑ دیتا لیکن اس کو ختم نہیں کرتا اس کی مقصود تک نہیں ہوتے یہ تو میں پڑھا جی تو وہ بیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بھی ڈیبیٹیبل ایشو ہے جی جی اس پہ بھی لوگ ابھی تک صحیح معنی میں اس پہ نہیں ہے کہ بیو ایسر کا مرج ہے وہ بہت چیزی سے پھر رہا ہے میں بتاؤ تمام اسپطان میں دی تو چلے جی بریک کی طرف جاتے بریک کے بعد پھر باریس عدی گبون صاحب سے بات کریں کہ حکومت کے کیا اقدام آتے ہیں پلاسٹک کے بارے دی شوق شروع آپ کر تو باریس گبون صاحب آپ بتائیں کہ حکومت کی بھی کانون سازی ہے حکومت کوئی رول ہے سین انوارمنٹر پروٹیکشن ایجنسی نے کچھ اس میں کام کیا آپ کے ڈومین میں آتی ہیں چیزیں پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنا یا جی جی بلکل اس میں ہمارا پلاسٹک ایک میں یہ ہے سندھ میں آپ پلاسٹک یوز کر سکتے ہیں جو آکسی بائو ڈیگری 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 اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو کٹالیسٹ ہم یوز کرتے ہیں ٹرانزیشن میٹر تو اس کی ڈیگری ڈیگری سال میں تین سو سال اس کی لائف ہوتی ہے تو وہ مہینوں تک وہ کم ہو جاتا ہے لیکن جیسے وقار صاحب نے ابھی تقریبا جو بڑے بڑے سٹور سارے آپ جب دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو جو تھیلیاں مل رہی ہوتی ہیں وہ آکسی بائو ڈیگری ڈیگری پلاسٹک ہے اور وہ آپ کو گھر میں اس کے لیے صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ جو سندھ میں قوانی نے اس میں تقریبا ہم نے 30 مل کیجی جو ہے وہ آکسی بائو ڈیگری 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 جو نان ڈیگری ڈیگری سے 30 مل ڈیگری جو بڑے بڑے سٹور ہیں یا جو بڑے بڑے نام ہیں اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یوز ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ مسئلہ جو پلاسٹک کا جیسے وقار صاحب نے یہ کہ ہے کہ دنیا بھر میں پلاسٹک ہے وہ آپ کا تقریبا سات پرسن سے بھی کم ریسائیکل آپ کا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ریسائیکل ریسائیکل اس کو کرتے نہیں لیکن اب یہ ہے کہ دنیا موو کر رہی آپ کی جو بھی پروڈکٹ اگر آپ کہیں باہر اس کو بیشنا سات بیشنا تو سرکولر ایک 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 چیز آپ ایک مرتبہ یوز کر رہے یوز کرنے کے بعد اس کو پھینک دیتے تو یہ ختم ہو انرجی آپ کنزیم کریں پانی آپ کا استعمال ہو تو ساری چیز آپ کی جب استعمال ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ڈمپ کر دیتے ہیں اب سرکولر ایک 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 چیز آپ نے جب پروڈیوس کی ہے تو پروڈیوس کرنے کے بعد اس کو آپ ریوز کریں مارکیٹ میں اگین اینڈ اگین جو ہے تاکہ آپ کی انرجی بھی کم استعمال ہو اور آپ کا ایک 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 پہ ہوا ہے کاربان کی ایمیشن اتنی کم ہوئی ہے تو پروڈکٹ آپ دنیا بھر میں سیل آؤٹ اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور دنیا اس کو ریکنائز کر رہی ہوگی اب ہم فرض کریں کہ جیسے جیسے مائکران کی بات آئی تو ہم نے پلاسٹک کے لئے کافی میٹنگ سپیک تھی جو 2019 میں جو ہمارے جو منسٹر تیمور صاحب صاحب تو اس کے دور میں نوٹیفیکیشن بھی ایک آیا تھا کہ کم سے کم جو پلاسٹک استعمال ہو سندھ میں تو اس کا چھے گرام وزن ہونا چاہیے اور اس کی سائز جو ہے وہ دس بی بارہ ہونے چاہیے تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو ریسائکل انڈسٹری ہیں ہمارے پاس تو اس کو جا کے ریسائکل کریں گی تو انفارچنیٹلی کچھ اس طریقے سے وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں کچھ نہیں ہو پائیں لیکن دوبارہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں ابھی اس قسم کی جو بھی ہماری مہم یا پلاسٹک کے حوالے سے تو اس کو ہم دوبارہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں دوبارے لوگوں کو منظر جی جی بالکل لیکن بعد یہ ہے کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم نے کہا پلاسٹک صحیح نہیں ہے اب ہم نے نہیں کر کہ پلاسٹک صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ ٹریز کٹنگ کرتے ہیں انوارمنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو اس کو آپ نہ کریں یہ گرین پیس انٹرنیشنل جو ہے دنیا بھر میں انوارمنٹ کا پرو انوارمنٹ ہے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط چیز ہے اب یہ پلاسٹک غلط چیز ہے تو اب یہ کہ ہمارے پاس یونیورسٹی کے ویسے پروفیسر بھی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا ہمیں اپنی نیچر بیس سلوشن کے اوپر بھی جانا چاہیے اور جو ٹرو سینس میں چیزیں ہوں میں اگر انوارمنٹ لسٹ ہوں تو مجھے پروفیشنل ہونا چاہیے باعث کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وقار صاحب یا امران صاحب کیا کہ مجھے اپنی تھنکنگ آگے بڑھا کے ان چیزوں کو سلوشن کی طرف جانا چاہیے اپنی ریسرچ ہونی چاہیے ار ان ڈی اپنی بڑھانی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اب یہ کہ ہمارے پاس کافی مارکیٹ ہے اگر فرز کریں کہ خیرپور ڈسٹرک میں اس حوالے سے آپ کہیں پہ جائیں تو یہ آپ کھجور پتوں سے آپ بیگ بنا سکتے ہیں جو آپ کے ری یوز بیگ ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے جی میں سے بھی بیگ بگر بنا سکتے ساری چیزیں آپ کی بن سکتی ہیں تو اس کو ری سرچ کو امپروو کیا جائے کہ کس طرح سے چیزوں کو بڑھا رہے لیکن یہ ہے کہ کم ہوگی کنزپشن بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں مارکیٹ میں آئیں کچھ نہ کچھ اس کا یوزیج ہوگا وہ کم ہوگا اور پولوشن کا لیویل کم ہو جائے اور سیپا کے حملے سے کچھ بتائیں کہ کوئی نیا کوئی انیشیٹیف لیا ہو ماحول کو بہتر بنانی کے لیے دیکھیں یہ تو جو بھی ایکٹ یا کانون جو بھی ہوتے یہ لیونگ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی چیز کبھی بھی جو ہے بلکل ہو سکتی اس میں یہ فیلال تو ہمارا جو 2014 کا جو ایکٹ ہے وہی ہمارا چل رہا ہے جس میں آپریٹیف سیکشن ہیں جو پانی کے حوالے سے ہیں سالیڈ ویسٹ کے حوالے سے ہیں تو اس کے بعد پینالٹیز کے ہمارے پاس سیکشن ہیں تو ایک اچھا جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ اس میں تبدیلی چاہیے ہوں مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر میں یہ دیکھ آپ نے کسی بھی کسی بھی ویسٹ میں ڈالا اسی وقت جو انفورسنگ ایجنسی ہوگی تو آپ کو سزا جو بھی ہوگا وہ آپ کو کر دے گا تو اس قسم کے پاور سے اس قسم کی چیزیں میرے خیال میں ضرورت ہے کہ کسی چیز کو آپ بہت زیادہ انفورس اور ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے اب اس میں آپ کے ساتھ آپ سے بات بتا رہے تھے آپ کے ایسے ایپی کی پالیسیز ہیں اس پر کام کر رہے تو کوئی انٹرفیر نہیں کرتا تو آپ لوگ مداخلت اور مشکلات کس طرح سے دنپیش ہیں دیکھیں اوورال تو ایسے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شعور نہیں ہے اب مسئلہ یہ کہ جو پولٹیکل کافی چیزیں آ گئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس دو ازار دس سے جو فلڈ سٹارٹ ہوئے تو یہ سارے جو ہمارے پاس آج کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں پاکستان کا رول جو ہے وہ تو نگلیجی بل ہے گلوبل کنٹریبیشن جو گرین آس گیسز میں ہم وہ لیکن یہ کہ دنیا میں ساتھویں نمبر پہ ہیں تو جس میں بہت بلین ساف ڈالر کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو ایڈ ایڈپٹیشن تو ہمارا ایڈپٹیشن کے اوپر ہمارا ایڈپٹیشن تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اگر پولٹیکل لوگ ہیں تو اپنا جو ہے وہ ایک قسم کا بل ہونا چاہیے کہ میں یہ چیز کرنی چاہیے اور پروفیشنل لوگ ہوں جس کو نوہا ہو نہ لے جو وہ اگر اس فیلڈ میں جائیں گے تو وہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور ابھی سیپا کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام رہے لیکن لوگ یہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جو تھر کول کا ای آئی اے ہوا ہے وہاں کے جو مقابی لوگ ان کا کہنا یہ کہ وہ ای آئی اے جو تھا تمام ایکسپیکٹس کو دیکھ کے نہیں کیا گیا تو اس بارے میں کچھ ہے آپ دیکھیں دنیا بھر میں میں آپ کو بتاؤں اس پر کوئی مہدنظر نہیں رکھے گئے اور وہاں پر کچھ بہت ایروائرمنٹل کی سمجھنے کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں دیکھیں اصل میں میں اوورال آپ کو دنیا بھر میں بتاؤں جو بھی دنیا میں ایک تو یہ ہے کہ اوورال پبلک کی جو پرسیپشن جو ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ پبلک بلکل صحیح داریکشن میں جا رہی ہے تو چیزیں بھی آپ کی صحیح داریکشن میں جائیں گی مسئلہ یہ ہے کہ مختلف اسکول آتھار کے لوگ سٹیڈی کروائی جاتی ہے جس کو اب آپ نے کہ انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے جس میں پورا پروسیجر ہوتا ہے پبلک ہیرنگ ہوتی ہے نیوز پیپر میں دیتے ہیں اس کے بعد ریپورٹ ہے ایکسپیٹ کامیٹی میٹنگ ہے اس قسم کی ساری چیزوں کو مدنظر دیکھتے ہوئے تو یہ چیزیں جو وہاں پہ کی گئی ہیں لیکن یہ کہ کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے تو میرے خیال میں کام ایک اچھا ہے جو ساری چیزوں کو مدنظر دیکھتے ہوئے وہ ہم نے وہاں پہ کی ہے بہت اچھی بات کی آخر چلے مہش شکر تو میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف دے کر جاتا ہوں اور اپنے گیس کا نیاہیت ملت تمیز ہوں کہ وہ آئے اپنا کیونی وقت نکال کر اور اس امید کے ساتھ پاکستان میں انوائرمنٹل لاس ان پر عمل درامت ہوگا لوگوں کی زندگیاں بہتر بنائی جائیں گی پلاسٹک سے لوگوں کو اور اس کے اوپر کوئی سٹڈی ہوئی چاہیے اور ہمارے ملک میں ریسرس انڈ ڈیولیمنٹ کے شعبے پر کام نہیں ہو ریسرس انڈ ڈیولیمنٹ شعبے پر کام ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہماری عوام کو بھی شعور اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے کہ کیا ان کے لئے غلط ہے کیا چیز استعمال کریں کیا چیز استعمال نہ کریں پلاسٹک استعمال کم سے کم کریں اور خاص طرح سے کھانے پینے کی جو اشیعہ ہیں ان کو آپ پلاسٹک کے برطنوں سے پلاسٹک کی تھیلیوں سے دور رکھیں وہ بھی گرم چیز کبھی پلاسٹک کی تھیلی میں استعمال